ہار کے چار ذمہ دار ان کھلاڑیوں کی وجہ سے آج ٹیم انڈیا ہوئی ہے ورلڈ کپ سے باہر جی ہاں آج ورلڈ کپ کا فائنل کھلا گیا ایسٹرالیا ورسز انڈیا اور ایسٹرالیا نے آج انڈیا کو اوڈی آئی ورلڈ کپ کے فائنل میں ہرا دیا ہے اس طرح سے ٹیم ایسٹرالیا نے ورلڈ کپ کا خطاب چھٹی بار اپنے نام کیا ہے پہلے آج انڈیا نے بیٹنگ کی اور دو سو چالیس سرن بنائے چار کھلاڑیوں کی وجہ سے آج ٹیم انڈیا کو ہار ملی ہے اور اس لسٹ کے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے نمبر پر نام کیل رہل کا آتا ہے کیل رہل نے آج رن تو بنائے لیکن کافی ساری گیر ڈاٹ گینز کھیلی اور اس کی وجہ سے اپنے اوپر انہیں پریشر لیا ایک چوکا انہوں نے پوری اننگز میں مارا ایک سو سات گندوں کا سامنا کر کے صرف چھہ سٹرن بنائے اور اس میں ایک چوکا شامل ہے وہ بھی غلطی سے ہوا تو آپ یہ بتائیے کہ فائنلز میں اگر آپ کھیل رہے ہیں وہ بھی مائٹی ایسٹرالے کے ساتھ حالانکہ پہلے پریشر تھا کیل رہل کو کچھ گیندے ڈاٹ کھیل نہیں تھی لیکن جب پھر پارٹنرچپ بن رہی تھی اچھی چل رہی تھی ویرات کے ساتھ دوسری طرف سے ویرات کو لی پر بال رن بنا رہے تھے لیکن کیل رہل نے بہت زیادہ پریشر لیا اور ایک سو سات گندوں کا سامنا کر کے صرف چھہ سٹرن بنائے تو یہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس تھا دوسرا جو کھلاری ہے وہ سوری کمار یادو ہے سوری کمار یادو کی قابلیت پہ ہم میں کسی کو شک نہیں ہے جس طرح کا وہ کھلاری ہے ہم نے ٹی ٹوئنٹی میں دیکھا لیکن اوڑی آئی کا فارمیڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے آج اوڑی آئی کا فائنل تھا آپ کے پاس موقع تھا ہیرو بننے کا جو ٹیم انڈیا ہے ٹاپ ارڈر آج لڑکھڑاتا ہوا نظر آیا لیکن جب سوری کمار یادو آیا تو سارے کرکٹ فینس کے امیدیں تھے کہ سوری کمار آئے گا تیجی سے کچھ رنس بنائے گا اٹھائیس گندوں کا سامنا کیا صرف اٹھارہ رن بنائے تو سوری کمار یادو اس ہار کے سب سے بڑے ذمہ دار ہے کیونکہ سوری کمار کو چاہیے تھا کہ کریس پہ رہے اور ایک طرف سے وہ اٹیک کرتے کیونکہ دوسری طرف سے جسپیت بومبرہ کھیل رہے تھے محمد شمی کھیل رہے تھے تب بھی جو سوری کمار یادو ہے وہ سنگل لینے میں مصروف دکھائی دئے تو یہ بھی بہت بڑا وجہ ہے تیسرا جو سب سے بڑا وجہ ہے وہ شبمنگل ہے بھائی جب آپ کے ساتھ روہت شرمہ ہوتے ہیں تو آپ کو چھکے چوکے ڈونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ایزی طریقے سے روہت شرمہ چھکے چوکے لگاتے ہیں وہ آج بھی ہم نے دیکھا صرف تیز گیندو کا سامنا کیا انہوں نے آج بھی سینٹالیس رن بنائے بڑی تیزی سے چار چھکے لگائے باقی کسی بھی کھلاڑی نے کوئی چھکا نہیں لگایا سوائے روہت شرمہ نے انہوں نے چار چھکے بھی لگائے چار چھکے اور چار چوکے تو جب ایک طرف سے رن اتنے زیادہ آ رہے تھے تو آپ کو کیا مجبوری تھی تیز یہاں ہوا میں کھیلنے کا وہاں پر گیر ذمہ درنہ شارٹ لگا کر شبن گل آؤٹ ہو گئے تو یہ تین ذمہ دار ہے اس کے بعد جو سب سے بڑا ذمہ دار ہو رہے تھے وہ کلدیپ یادو کو کہے یا آپ رویندر جڑے جا کو کہے کیونکہ جب بھی ٹیم انڈیا کے جو فاسٹ بولر سے ان کو اگر ویکٹ نہیں ملتے ہیں حالانکہ آج پہلے محمد شامی اور جسپیت بومبرہ نے کافی اچھی بولنگ کی تھی اور پینتالیس کے سکور پہ اسٹرالیا کے تین ویکٹ آؤٹ ہو گئے تھے ایسا لگا تھا کہ شاید ٹیم انڈیا دو سو چالیس کو بھی ڈیفنڈ کرے گی لیکن پھر ٹریویس ہیڈ کی تاریف کرنی چاہیے جس طرح سے انہوں نے کھیلا ساتھی ساتھ لبیشین کی بھی کافی تاریف بنتی ہے انہوں نے لمبی پارٹنرشپ وہاں پہ بنا دی تو ٹیم انڈیا کو انہوں نے اس گیم سے باہر نکالا تو کلدیپ یادو کو اگر چاہیے تھا اگر وہ بیچ میں ویکٹس نکالتے تو شاید ٹیم انڈیا یہ ٹارگٹ ڈیفنڈ کر سکتی تھی فیلحال ٹیم انڈیا اوٹ آف تا ورلڈ کپ اور اسٹرالیا نے یہ ورلڈ کپ اپنے نام کیا ہے اس طرح سے جو ایسیز ہے وہ اب چھٹی بار ورلڈ کپ کے ویجیتا بن گئے ہے فیلحال آپ مجھے اجازت دیجی آپ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ